مریم نواز کا وزیراعظم کو دو ٹوک پیغام کسی کو ووٹ دینے سے نہیں روکا جا سکتا جتھے لاکر کسی رکنے اسمبلی کو روکنے کی اجازت نہیں دیں گے چیف جسٹس پاکستان نے واضح کر دیا سیاسی جماعتیں اپنی سیاسی طاقت پارلیمنٹ میں ظاہر کریں اسمبلی کی جنگ اسمبلی کے اندر لڑی جائے سپریم کورٹ پارلیمنٹ کی کاربائی میں مداخلت نہیں کرے گی سپیکر کو اجراس میں تاخیر کی وجہات بتانا ہوں گی آرٹیکل تریسٹ ایک کی تشریح کے لیے دائر ریفرنس کی سماعت کے لیے لاجر بینچ کائن سماعت چوبیس مارچ کو ہوگی شہباز شریف مولانا فضل الرحمن اور بلاول بھٹو کی سپریم کورٹ آمد اپوزیشن لیڈر بولے پچیس مارچ کو اجلاس بلانا آئین کی خلاف فرضی ہے سپیکر نے آئین شکنی کی دلاول بھٹو نے کہا حکومت تحریکی ادم اعتماد سے بھاگ رہی ہے سپیکر نے چودہ روز میں اجلاس نہ بلا کر پہلی غلطی کر لی مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں یہ حکومت ہی ناجائز ہے عوام کو حکومت سے نجات دلانے تک مقابلہ جاری دے گا نیا حوال جمہوریت ہے نہ کوئی جمہوری ماحول ہے اور ملک کی معیشت کو بھی تباہ کر دیں ان کا مقابلہ اس وقت تک رہے گا جب تک کہ اس شکنے سے عوام کو نجات نہیں دی جائی منتخب حکومت کے خلاف سازش کے گئی فواہ چوزی کا الزام عدالت آئے کے تشریح کر دیں کیا ووٹ بیچنے کی اجازت ہے ہم اس معاملے کو انجام تک پہنچا کر دم لیں گے اسد عمر بولے 172 نمبر پورے کرنے کی ضرورت اپوزیشن کو ہے اپوزیشن 172 نمبر پورے کر لے ہم مان جائیں گے نمبر ہمیں نہیں چاہیے نمبر چاہیے اپوزیشن کو اور نمبر کتنا چاہیے ایک سو بہتر تو جس دن 172 ووٹ ووٹ ڈلیں گے ان کے اب مان جائیں گے ان کی بارہ جیجوائی نے شہر دستور پر ہی جلسے کا اعلان کر دیا مولانا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں شہر دستور پر جلسے کا اعلان کیا تھا وہیں جلسہ ہوگا کسی نے رکابر ڈالی تو اینڈ کا جواب پتھر سے دیں گے تقرری اور ترقی میرٹ پر ہی ہونی چاہیے یہ جو بنا ہوا ہے کہ سینئر ہی اوپر آئے گا ٹھیک نہیں سینئر اچھا چیف ایگزیکٹیف نہیں بن سکتا جو بہترین ہیں اسے لانا چاہیے وزیراعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب جتنا میرٹ پر لوگوں کو رکھیں گے اتنا میار بلند ہوگا ہماری حکومت نے معیشت صحت اور تعلیم پر بے مثال کام کیا ڈالر آؤٹ آف کنٹرول تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ڈالر 68 پیسے اضافے کے بعد 180 روپے 25 پیسے تک جا پہنچا اضافے سے مہگائی بڑھنے لگی حکومت کی نوٹ چھاپنے کی مشینوں نے ٹاپ گیر لگا لیا رفتار تیز نہیں بہت تیز ہو گئی صرف آٹھ ہفتوں میں 100 ارب روپے کے نوٹ چھاپ لیے اقتصادی ماہرین کے مطابق حکومت ابھی نوٹ چھاپتی ہے جب اس کی آمدن کم اور اخراجات زیادہ موسیقی